کرکٹ ہلکوں میں کافی عرصے سے سرفراز احمد اور محمد رزوان کے انتخاب کی بحث چل رہی ہے دونوں کی ہی پرفارمرس قابل تعریف ہے لیکن وکٹ کے پیچھے ایک ہی کیپر موجود ہوتا ہے اس حوالے سے بابر آزم کے کہنا ہے کہ سرفراز نے پہلی سیریز اچھی کھیلی کوشش کروں گا کہ وہ پہلی چوائس بنیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں جب سے محمد رزوان نے بطور وکٹ کیپر بیٹسمن اچھی کارکردگی دکھا کر اپنی جگہ بنائی تب سے ہی سرفراز احمد کی ٹیم میں واپسی کا سوال ہر اس موقع پر اٹھتا ہے جب کوئی ٹیسٹ سیریز آتی ہے ایک ایسا ہی موقع پھر سے آیا کیونکہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹیسٹ سیریز رواں ماہ کے وز سے شروع ہونے والی ہے ایسے میں جب کپتان بابر آزم جمعیرات کو پریس کانفرنس کے لیے پہنچے تو ان سے ایک صحافی نے سرفراز کا سوال پھر سے کر دیا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہونے والی پریس کانفرنس میں مختلف سوالات کے جواب کے دوران بابر آزم سے پوچھا گیا کہ رزوان اور سرفراز کے درمیان ان کی پہلی چوائس کیا ہوگی اور کیا وہ سرفراز کو ایک بیٹسمنٹ کے طور پر لیں گے اس سوال کے جواب میں پہلے تو بابر آزم نے جواباً سوال اٹھا دیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بطور بیٹسمنٹ کھل سکتے ہیں اس پر صحافی نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کی چوائس کیا ہے جس پر بابر آزم نے کہا کہ چوائس کا ابھی بتانا قبل از وقت ہے تاہم انہوں نے یعنی سرفراز نے پچھلی سیریز بہت اچھی کھیلی میری کوشش ہوگی کہ میری پہلی چوائس وہی ہوں گے لیکن کوشش کریں گے کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ کس کمبینیشن کے ساتھ کھیلیں گے ہماری بیٹنگ لائن کیا ہوگی تاہم کوشش ہوگی کہ بیسٹ کمبینیشن کے ساتھ کھیلیں سال 2019 میں سرفراز احمد کی جگہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی پہلے ازر علی اور پھر بابر آزم کو سومب دی گئی تھی جس کے بعد سے وہ بطور ریزرو یا متبادل کیپر کے ٹیم کے ساتھ موجود رہے اسی دوران پاکستان کو وکٹ کیپر کی صورت میں محمد رزوان مل گئے جنہوں نے تینوں ہی فارمیٹس میں امدہ کار کردگی کا مظاہرہ کیا سرفراز احمد نے آسٹریلیا کی خلاف سیریز میں ایک سنسری بنائی لیکن پھر سری لنکا اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں وہ کم سکور پر آؤٹ ہوتی رہے جب نیوزیلینڈ کی ٹیم گزشتہ برس کے اختتام پر پاکستان آئی تو سرفراز احمد کو موقع دیا گیا اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا نیوزیلینڈ کے خلاف کراچی میں کھیلے گئی پہلے ٹیسٹ میچ میں سرفراز احمد نے دونوں انکس میں نصف سنچری سکور کی جبکہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے ایک انکس میں نصف سنچری اور دوسری انکس میں اپنے ہوم گراؤنڈ پر پہلی سنچری سکور کر ڈالی محمد ریزوان نے اب تک پاکستان کے ستائیس ٹیسٹ میچوں میں اٹیس کی اوسط سے تیرہ سو تیہتر رنج بنائی ہیں جس میں دو سنچرییاں اور سات نصف سنچری شامل ہیں دوسری جانب سے سرفراز نے پاکستان کے لیے اکاون ٹیسٹ میچوں میں اٹیس کی ہی اوسط سے انتیس سو بانوے رنج بنائی ہیں جس میں چار سنچری اور ستائیس نصف سنچری شامل ہیں بابر آزم کا کہنا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ جو بیسٹ الیون ہو اس کے ساتھ کھیلا جائے اور موقع اور صورتحال کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ کیا سوٹ کرتا ہے سرفراز احمد اور محمد ریزوان دونوں پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں اس حوالے سے بہت سوشل میڈیا پر بھی کافی سرگرم ہے بہت سے سارفین بابر آزم کے دفاع میں بھی سامنے آگئے ایک ٹویٹر سارف نے لکھا کلاسک بلیم گیم کی حکمت عملی چلیں پوری ٹیم کی کارگردگی کو آسانی سے بھول جائیں اور ساری ذمہ داری کپتان پر ڈال دیں خیال رہے کہ بزرشتہ برس ازر علی کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے پاکستان کا بیٹنگ آرڈر تحال مکمل طور پر مستحکم نہیں ہے ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ٹیم منیجمنٹ کے نزیق رزوان بطور پلئیر ٹیم میں کھیل سکتے ہیں یا نہیں تاہم شان مسود کو جنوری میں ٹیم میچوں کی ونڈے سیریز کا حصہ نہیں بنا گیا تھا اور بابر آزم کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ ہم کسی انفرادی کھلاری کے بارے میں بات نہیں کر سکتے چاہے وہ نائی کپتان ہو یا کوئی اور ہم نے اپنی بہترین پلئنگ 11 کھلانی ہے اور سیریز جیتنے کی کوشش کرنی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا